اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جوک ٹی وی وسیب دی آواز آئیے چلتے ہیں ہیڈ لائن کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جی ناظرین تو سنے دے پہ میں جوک ٹی وی وسیب دی آواز اور میں تو اپنا میزبان ڈریزوان حسین اور سنہ مجودن جناب ملک آمری ڈوگر صاحب سر اسرائی کی وسیب دا بہت بڑا نام اور ہمیشہ انہوں نے ایک خطے واسطے جنوبی پنجاب واسطے اچھا سوچا میں پہلا سوال ایک ریسہ کہ آج کل تاجر برادرین دا آکھنا ایک ہو جاکے جو میں آٹھ وی دا ٹائم ہے اگر یہ ٹائم دا ہوئی دا تھی بندے تک کیا اکسو تسو ہی بارے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب تو پہلے تھے تو آنا آتے جھوک ٹی وی دا شکر گزارا تسا فسیب دنمیند کی بڑے خوبصورت اندازج کریں دے پہو تسا جان دو جڑی کرونا دی چوتھ سی لاہر ہے انتہائی خطرناک ہے عمران خان صاحب دا در پہلی دیوار تو ایک خیال ہے کہ المکمل لاک ڈاؤن نہ کیتا بنجے ہونو بھی سیندج پہلے تھے اندھی حقوقفاق نے مخالفت کی تھی ہے کیونکہ عمران خان صاحب دائب یقین ہے کہ اندنال جڑا چھوٹا طبقہ ہے مزدور طبقہ ہے دھیاری دار طبقہ ہے غریب آدمی متاثر چیزی کرونا دیوار اوئے محشت ساری بڑی متاثر ہے کوشش کریں دے پہنے اپنی معاشی پالیسیاں دی بدولت یہاں محشت یا گورت دی پہی ہے خوشحالی بھی تھی دی پہی ہے لیکن کرونا دی چوتھی لاہر تو اگر حسن نکل گئے تو انشاءاللہ وہ وقت ہون بڑا قریب آگئے عمران خان دی کیا دے پاکستان ترقی دی منازل تیزی نال تاکریسی اندے توارے دیکھانا لیں کو میں کوئی اوئے پیغام ہے کہ اپنا ہی خیال رکھو احتیاط کرو ماستہ استعمال کرو احسابیت عمل کرو تو انشاءاللہ جڑے والے ایسان اندے کلو نکل گئے وال ریل پہلی تھی سی وال دکانے قائم نال کھلسن تاجران مطالبے و انشاءاللہ حال کرے سی ملک صاحب دوس سوال میں بیہ کرے ساں ماشاءاللہ تسان اور توارے بزرگا خطے دی ہمیشہ تو خیر منگی ہے این ٹیم میں ہر دور دچ مہنگائی تھی تھے لیکن ہون جڑی یہ مہنگائی اخیر تے پہنچ گئی ہے کہ لوگ اپنیاں ازامہ ویچن کو تیار تھی گئیں تو ساں ریکھو پریس کلپ دے سامنے لوگ اپنیاں اولادہ ویچن کو تیار تھی گئیں تو ساں ایک سرائی کی وسیب دا نمائندہ جنوبی پنجاب دا نمائندہ تو ساں کیا آکھ سو لیکن مہنگائی تے نالال آج بھی پاکستان دنیا دا ایک سوٹا وہاں سستہ ترین ملک کے لیونگ ہے لیکن مہنگائی تے کنٹرول دے واسطے چیزان تے کنٹرول دے واسطے عمران خان صاحب دنی رات محنت کریں دے پہ حکومتی مشینری حرکت دے ویچھے کوشش کریں دے پہ انشاءاللہ خوشحالی جڑے والے آگئی جو میں ایستہ ایستہ محشت تیز ترقید جانب چلی گئی آج الحمدللہ برکت دنال ایمان عمران خان دی ایمانداری دنال فصلہ اگوں کو زیادہ پیداوار تھی سی کنگ دی فصل بھی مکعی دی پیداوار بھی گن نے دی بھی تے کاؤٹن دی بھی پچھلے باری بھی تو ساں دیکھیں گے کاشت کاراں کو انہ دی فصلہ دے معافضہ بڑا ٹھیک ملے آج تو آج ریکارڈ انڈسٹری چل دی پہ یہ ایکسپورٹ چلتا پہ مہنگائی ضرور ہے لیکن ان دنال جنے پہ نے روزگار بات کیا تو آڑی محشت مضبوط تھی گئی جی ڈے پی تو آڑی چار تو بات گئی تو انشاءاللہ پتہ ہی نہ لگ سی یہ ساڑا چلنج ہے مہنگائی دینا حسائی کو ضرور شکس دے سو آخری سوالہ جڑے موقع دی تساں موجود دی بھی پی ٹی آئی نے کشمیر دی ویچ ماشاءاللہ سیٹ لیڈ کی تھی جنہا اشائیہ ریتا گیا انجمن تاجران دے طرفوں تساں کیا دی بھی کہ ان دی ویچ سے ساڑے سمجھنے مطابق کہ جناب دا بہت بڑا کردار ہے کہ کشمیر دی سیٹ نکلنے دی ویچ بہت بڑا کردار ہے یہ حوالے نا کیا آقصہ الحمدللہ میں دے عمران خانہ سپائی ہیں یہ دے پوری ٹیم دا ادھر کردار ہے ملتان دی سیٹ جڑی نہیں نہ نکلی ملتان دے ایک ٹکٹ دیتے ایک ورکر کو محنت کی تھی اللہ نے کامیابی دیتی ہے کشمیر دی حکومت بنی ہے کشمیر دے لوگا نبی انگال کو سمجھے کہ کشمیر دا مقدمہ عالم اسلام دا مقدمہ پاکستان دا مقدمہ فلسین دا مقدمہ عمران خان تو بہتر کوئی نہیں لڑ سکتا تو میں کشمیر دی حکومت بنیتے بھی نکل مبارک بار دینا انشاءاللہ کشمیری بھائی جڑے مقبوضہ کشمیر دین انہ دا بھی حق خود دے راضیت اصلا گھنکے دے سو تے کشمیر بھی آزاد تھی جی بہت شکریہ